میں ویسے سچی بات بتاؤں کہ میں ہارس رائڈنگ سیکھ رہی ہوں اور جیسے پیٹرول ختم ہو رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں شاید سڑک پر گھوڑا لے کے نکلوں گی اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک انجر سے جن کو گھوڑے پسند ہوتے ہیں اور دوسری انجر سے جن کو لڑے کنٹرول کنٹرول کو دائے مجھے پتہ آپ سمجھیں گے یہ لنک مانگنے آئے میں لنک مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں لنک ملتے رہے ہیں اس دفعہ بھی آپ لوگ تھوڑی سی مدد کر دیں میں وعدہ کرتا ہوں لنک ملنے کے بعد ہم اسے دیکھیں گے بار بار دیکھیں گے دن رات دیکھیں گے اس کو دیکھیں ہم محنت بھی کریں گے اور اگلی دفعہ اپنے لئے لنک خوط لاش کریں گے یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا ہاں تو بھئی کیسے ہو آپ سب تو آج ہم بات کریں گے حریم شاہ عرف ٹوٹو والی سرکار کے بارے میں ٹوٹو والی سرکار کا مطلب ہے یہ حریم شاہ وہ حرام کی ہے جس کے فون میں پورے پاکستان کے ٹوٹے پڑے ہیں اور اس کے اپنے بھی اس کے پاس پاکستان تو کیا دوبائی کے شیخوں کی ویڈیوز بھی پڑی ہیں اور یہ بات تو تہہ ہے کہ غریب کی 76 امیر کی ویڈیو لازمی لیک ہوتی ہے پہلے حریم شاہ بھی غریب ہی تھی اور پھر اس نے ہول سیل کا بزنس کھولا اور اب اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے تو مطلب یہ بھی امیروں والی لسٹ میں آگئی تو ادھر سے یہ امیر ہوئی ہے ادھر سے اس کا ٹوٹا لیک ہو گیا ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے تو بھئی یہ بات تو سچ ہے کہ غریب کی 76 امیر کی ویڈیو لازمی لیک ہوتی ہے بات تو سیئے اب کچھ ماسوم بھائی میرے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے حریم شاہ کیوں ٹوٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے تو ان کو میں بتا دیتا ہوں حریم شاہ ٹوٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے کیونکہ اس کو غریبوں کا احساس ہے اس نے غریبوں کی مدد کی ہے میں کہتا ہوں میرا اگلا وڈ حریم شاہ کو یہ ہوگا بڑائیں تم لوگ کو پتہ ہے کہ آٹا ملنی رہا تھا اتنا مہنگا تھا عوام بوک کے مارے مارے جا رہی تھی میرا مطلب مرے جا رہی تھی تو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عوام کو سستہ آٹا دینے کے لیے حریم شاہ نے اپنے کپڑے بیج دیے اور جیسے ہی حریم شاہ کی ویڈیوز لیک ہوئیں ہمارے پاکستانیوں کا سارا دن لنک مانگتے اور سینڈ بھی کرتے کرتے گزا جاتا ہے ساری دنیا سوبر سفریں اٹھتی ہے روزی کی تلاش میں پیسے کی تلاش میں اور ہمارے پاکستانی سوبر سوبر اٹھتے ہیں لنک کی تلاش میں پورا دن یہ فیس بوپے کمنٹ سیکشن میں لنک مانگتے ہیں اور پھر رات کو فیس بوپے پچاس بچیوں کو میسیج کیا وی پیل لگایا ہرائے اور سو گیا ہائے ہائے اتنا سکون یہ ہمارے عادے سے زیادہ پاکستانیوں کی ڈیلی روٹین ہے یعنی کہ مست محولتے مٹھے چول ہائی اللہ مزیم یہ آپ لوگوں نے کیا بات لگا رکھی جیسی کرنی ویسی بننی یہ وہ فلان 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 خائف ہو گی بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے میں حریم شاہ کے ساتھ ان تم لوگوں کو شرم آنے چاہیے ایسی بھی ہوتی پھلاتے ہوئے مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگوں کی اکل گئی کہاں ہے کہاں گئی ہے تہذیب کہاں ہے اکلاکیات کہاں ہے لنک اور کہاں گئی ہے باقی ساتھ ویڈیوز بس کہیں پہ بھی حریم شاہ عریم شاہ عریم شاہ جو کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ میں کرتی ہے اس کے لیے کابل دید ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اور کابل کابل فہر ہوتے ہیں اب کہاں رہاں صدیت عریم شاہ عیم شاہ کابل دید ہوتے ہیں عام چھتی بھی پڑ ہوتے ہیں میرے اپنے پاس میرے کوئی چھپٹ دوستوں کے میسجے ہیں کہ بھائی لنک کدھر ہے نہیں میں تھے کوئی حریم شاہ دار پرسنل دلال لگ جو ہیں جو میرے پاس اس کی لنک بھی ہوں گے اور اس کی ویڈیوز بھی ہوں گی میں نے خود آگے کوئی ستر لوگوں کا میسیچ کر کے لنک مگوا ہے اور ایک بندہ تو ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ مجھے اپنا چینل دے دے پھر جا کے میں تجھے لنک دوں گا اور دوسرے نے تو میرے سے میری جہداد ہی مانگ لی ہے لیکن ان کو میں نے یہ بولا کہ جو مجھے لنک دے گا تو اس کی بی بی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے ایک بار پھر سے میں حریم شاہ کے ساتھ ہی ہوں حریم شاہ جو بھی کام کرتی ہے اس میں صداقت کا مظاہرہ کرتی ہے اور کچھ ٹائم پہلے آنے والی ایڈگیشنل ویڈیو میں حریم شاہ نے ہمیں یہ بتایا کہ موہ میں لیے جانے والی چیزوں میں سے کول گیٹ آج بھی دوسرے نمبر پہ ہے پہلے نمبر پہ کول گیٹ کا برش ہے توبہ توبہ کیسی گندی سوچ ہے تمہاری تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم آیا ہے کابلی دید ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اور کابلی فہر ہوتے ہیں اور جیسے کہ تمہوں نے کو پتا ہے کہ میں ایک بہت ہی ہونہار طالی بل موں تو میں نے ان کی کوئی بھی ایڈگیشنل ویڈیو میس نہیں کی میں نے سارے کی ساری دیکھی ہیں اب تمہوں نے کو ملی نہیں ہوں گی کیونکہ ملنے کے نہیں نیاب ہے ہم وا 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 لیکن میں تمہوں نے کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اور ایڈگیشنل ویڈیو میں حریم شاہ میں یہ بتا رہی تھی کہ غریبوں کا خون چوسنے سے بہتر ہے کہ بندہ امیروں کے گھٹھے چوس لے میں نے تمہوں نے کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگلا پی ایم حریم شاہ کو ہونا چاہیے کیونکہ اس کو غریبوں کا احساس ہے حریم شاہ کے پی ایم بننے کی دیر ہے دوبائی کے سارے کے سارے شیخ یہاں پہ نوکریہ ڈونڈنے آئیں گے ساؤتھ افریقہ پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دے گا ہر بندہ ہر پاکستانی روز کھڑا کر کے میرا مطلب کھڑا ہو کے حریم شاہ کو سلامی پیش کرے گا آپ کیوں واپس جا رہے ہیں جی واپس کیوں جا رہے ہیں بس ٹائم پورا ہو گئے میرا کون؟ او سوری کسیز کا ٹائم سمجھ رہے ہو ٹائم سے میں یاد ہے کہ ٹائمیں بہت ہی میٹر کرتی ہے کچھ لوگوں کو چھوٹا پسند ہوتا ہے کچھ لوگ کو بڑا پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ کو بہت ہی بڑا پسند ہوتا ہے ہر کوئی اپنی چوائس کی مطابق لیتا ہے کوئی چھوٹا لیتا ہے کوئی بڑا لیتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی ساروں کو بڑا ہی پسند ہے لیکن جو بھی ہو ایک بات تو ہے چھوٹا یہ بڑا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ٹائمیں زیادہ ضروری ہے تو اس لئے آپ جب بھی موبائل لیں چھوٹا لیں یا بڑھا لیں اچھی بیٹری والا لیں کیسا لگا میرے مجاک ایک دھمیر انہوں نے وقت بدل دی ہے جذبات بدل دی ہے زندگی بدل دی اسلام علیکم جی میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں مطلب یہ سندل ہٹک اور عائشہ ناز جو کہ میری اپنی دوستیں تھی انہوں نے وائرل کی ہیں حریم شاہ کا کہنا ہے کہ اس کی ویڈیوز اس کے اپنی دوستوں نے وائرل کی ہیں مطلب کہ یار آج کل کے دوست بھی ایک نمبر کے بہن کے فنڈ ہے آج کل کسی پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے کب با آپ کا کونسا دوست آپ کو ایک وڈا کر کے آپ کی لے لے آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اسی بات میں مجھے ایک شیر یاد آگیا ہے بابا جی فرماتے ہیں ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میرے پاس تو کشتی تھی نہیں ڈوبنا میں نے لیا تھا کب بات کرتے ہیں اس ہفتے کی ایک اور وائرل ویڈیو کے بارے میں تو یہ ایک سوٹویر اپ ڈیٹ ویڈیو ہے جس میں لڑکے کا سوٹویر اپ ڈیٹ کیا پولیس فالوں نے آئیوز 16.3 آل بگز اور گلچز فکسڈ تو ہوا کشیوں کہ ایک لڑکا پولیس فالوں سے ٹک ٹاک بہت تمیزی کر رہا تھا اب ہر دفعہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس والا ہی غلط ہو کبھی کبھی کچھ اس طرح کے بھی لوٹے آ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ میں ہی پھنے کھا ہوتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی پھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہیں رول آو جائے تو بتائیں تیرے بھائی پہنچ جائے گا اور جب ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کا نمبر بن جا رہا ہوتے ہیں یا پھر یہ شہر سے ہی باہر ہوتے ہیں اور کبھی کسی دن ایسا ہو بھی جائے کہ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی سے لڑائی ہو جائے تو زیادہ نہیں صرف ان کی جوتی ان کے گھر تک پہنچانی پڑتی ہے کیونکہ یہ پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے یہ کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ جا کے اس کو احتیاط ہم پذیر کروں میری بات مانو ایک کام کرو شیمپو میں لال مرچے ملا کے دن میں تین مرتبہ کرارے کرو پھر بھی اگر بچ جاؤ تو اس میں چونہ ملا کے موں کا کچھ کر لینا اس کے بعد تمہیں کم سے کم پانچ کلو چونے والا فلٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم لوگ کا بس چلے تم لوگ تو ڈکٹو کے سارے فلٹر ایک ساتھ ہی موں پہ لگا لو یہ حریم شاہ اتنا زیادہ میک اپ کرتی ہے کہ اب جتنے بھی لوگ اس کی ویڈیو دے کے اس پہ لانتیں بھیج رہے ہوں گے وہ سارے کی سارے سلپ آگے جا رہی ہوں گی تو بس شیر آج دیتے نہیں اگر تمہیں ویڈیو میں میری کسی ایک بات پہ بھی ہسی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو تو پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کو ان سارے دوستوں سے شیئر بھی کر دو جو تم سے لنک مانگ رہے تھے اور اس کے علاوہ ایک لنک میرے پاس بھی ہے جو کے نیچے کمیٹ سیکشن میں دیا ویڈ جا کے اسے فولو کر لو اور مجھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں آیا تو جن جن لوگ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں آرہا وہ لوگ چینل کو ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کر لیں اور اپنے دو لاکھ بھی ہونے والے اب بہت ہی قریب ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے